اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں سب امید اللہ کے فضل و کرم سے سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیر خیریت سے اپنے افس و امان میں رکھے تو چلتے ہیں ویورز آج کی ریسپی کی طرف آج بنا ہم بنا رہے ہیں فیروزن پراتھا تو فیروزن پراتھا بنانا بہت آسان ہے دیکھتے ہیں کیسے بنا آپ میرے ساتھ رہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے چار کپ میدہ تو چار کپ میدہ لینے کے بعد ہے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سمولینہ سوجی یعنی کے ایک کپ تو اس کے بعد سالٹ ڈیڑ ڈی سپون ایک صحیح ایک بٹا دو ڈی سپون ڈال دیتے ہیں تو ابھی اس میں ڈالیں گے ہم ییسٹ یہ دیکھنے یہ ہے ییسٹ لیکن یہ کوشش کرنی ہے ییسٹ جو ہے یہ فریش ہو پرانی نہ ہو کیونکہ پرانی نہ کام نہیں کرتی تو ہم نے ڈال ڈی ایک ٹی سپون اس کو بھی میکس کرلیں گے لیکن یہ خیال رکھنا ہے نمک کے اوپر ییسٹ نہیں down یا جیسٹ کے اوپر نمک نہیں ڈالنا وہ بھی کام نہیں کرتی اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چیز ملکirens یہ بھی ہم نے استعمال کر لیا ابھی اس کو کر لیتے ہیں سارے کو مکس ہم اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے لیکن پانی جو ہے یہ گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو لیکن یہ ہے کہ گرم پانی سے آپ نے اس ڈو کو تیار کرنا ہے آپ نے پانی ڈالا تو یہ ابھی ہم نے ڈو تیار کر لی پانی آپ کو جتنا بھی ضرور پر ڈال دیں لیکن یہ ہے کہ اس طرح استعمال کریں گرم پانی ابھی ہم نے ایک گھنٹہ اس کو ریشت دیا اور ایک گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ نکال کے ابھی ہم اس کے پیڑے بنائیں گے جیسے ہم پیڑا بنتے ہیں ایسے ہی پیڑے بناتے ہیں ہم تو یہ دیکھ لیں یہ اس طرح خوشوکاٹا بشاک لگا کے آپ اس کو پیڑا بنائیں لیکن زیادہ خوشوکاٹا نہیں لگانا تھوڑا لگانا ہے کیونکہ ہم نے بعد میں بھی اس میں جو آٹا لگزش عمل کرنا ہے برحال وہ آگے بتاتے ہیں تو اب اس کے ہم جتنے بھی ہیں سارے پیڑے بنا لیں گے اسی طرح پسام سادہ پیڑا بنانا ہے سیدھا تو یہ ہو گئے تیار ابھی ایک گھنٹہ ہم ان کو ریشت دیں گے ان کو کسی کپڑے سے کسی چیز سے ڈام کے رکھتے ہیں تو اس دورانیے میں ہم نے ایک بٹا چار کپ جو ہے یہ لیا گی اور اس میں تین ٹیبل سپون ہم فلور شامل کریں گے یعنی کہ میدہ جو ہے وہ تو اس کو کریں گے مکس ہم بلکل مکس صحیح کرنا ہے یہ ہم نے جو ہے گھی لیا ہے آپ بھی کوشش کرنا گھی ہو بٹر ہو یعنی کہ اس قسم لیکن آئل نہیں ہونا چاہیے ان پراتھوں میں تو ان کو اچھا مکس کر لیا ہم نے یہ ابھی آدھے گھنٹہ ہو گیا ابھی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے ان کو یہ دیکھ لیا ابھی یہ لے لیا ہم نے ایک بنائیں گے اس قسم کی اس طرح روٹی لمبی یہ ہے اسے بنا کے ہم اس کے اوپر ابھی جو ہم نے وہ تیار کیا تھا جو مکچر گھی اور میدے گالا یہ والا لگانا ہے ابھی ہم نے گھی نہیں ہے صرف اس میں وہ میدہ ہم نے جو ڈالا یہ وہ ہے ابھی پورے پہ ہم نے لگا دیں گے لگانے کے بعد اس کو درمیان سے ہم کٹ کر لیں گے یہ اس طرح ہم نے کٹ کر دیا ابھی اس ایک کوٹھا کے دوسرے کے اوپر ہم رکھ دیں گے اور اس کو ایک رول کی شکل دیں گے ایک سائیڈز ہم اس کو رول کر لیں گے یہ دیکھنے یہ اس کو رول کر کے ہم نیچے رکھ کے اس کو دبا دیں گے یہ اس کا جو کنارہ یہ اٹھا کے ہم اوپر رکھ دیں گے کیونکہ یہ بعد میں کھل نہ جائے کھلتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم احتیاطا اس کو اوپر رکھتے تھے کہ یہ روٹی پکتے ہوئے کھل جاتی ہے یہ ہمارا پیڑا تیار ہو گیا ایسے ہی ہم نے سب پیڑے تیار کر لیے یہ دیکھنے ابھی ہم ان کو دوبارہ ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے پھر یہ ریسٹ کے بعد دوبارہ ہم نے لائے ابھی ہم ان کو اتنی دیر میں آپ نے ایک پلاسٹک کیے اس طرح جس طرح ہم نے تیار کیا اس طرح کا تیار کر لینا کٹ کے بس روٹی یہ اتنا ہو تو اس کو ایک نیچے راکھ کے ایک اوپر راکھ کے ہمیں اس کی روٹی بنائیں ابھی اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ خوشوں کاٹا بالکل استعمال نہیں کرنا بس ابھی ایسی کی روٹی ایسے ہی بنائنی ہے یہ اس طرح یہ دیکھنے ہم نے کوئی خوشوں کاٹا یہ ایک نیچے ایک اوپر ابھی آپ کا چپکتہ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے ایسے ہی اٹھا کے یہ سارے ہم نے تیار کر لیے تو سارے تیار کر دیں گے بعد ہم اس کو فریز کر لیں گے تو ایک گھنٹے کے لیے ہم فریز کر لیں گے آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دوسرے دن کے لیے بھی یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد ہم نے یہ نکال کے لائے فریز کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ فریز کی ہے ابھی ہم ایسے اس کو پکائیں گے یہ ہم نے طوے گرم کر لیں تو دوے پہ اس کو ڈال دیں آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں کسی وقت بھی آپ کو ضرور پڑے آپ اس کو پکا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست تیار ہو رہا ہے تیار ہو رہا ہے یہ ماشاءاللہ بہت زبردست تیار ہوا یہ دیکھنا یہ فروزن پراتھے تھے ہمارے جو ہم نے تیار کر لیے تو پلیز ویڈیو اچھی لگی اگر تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار